پی آئی سی پر وکلا کے دعوے کے حوالے سے ایک نئی بحث نے جنم نہیں لیا ہے وزیراعظم پاکستان کے بھانجے اور نیجی چینل کے نامور تجزیہ کار حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے حسان نیازی کی گرفتاری کے حوالے سے خبرے گردش کر رہی ہیں گدشتہ دینوں پی آئی سی کے واقعے میں بیریسٹر حسان نیازی کو سرکاری املاق کو نقصان پہنچانے اور پتھراؤ کرتے ہوئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پارلیمان لیڈر حسن مرتضی کی جانب سے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں حسن مرتضی کی جانب سے وزیراعظم کے بھانجے حسان نیازی اور واقعے میں ملبس دوسرے وکلا کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے پی آئی سی اور وکلا کے درمیان جو ہگامہ آ رہی اور توڑ پھوڑ ہوئی اور انسانیت سوز اور عمرانی بربریت کا جو مظاہرہ تھا وہاں پہ اس میں عمران خان صاحب کے بھانجے اور دیگر وکلا جنہوں نے وہ ساری کاروائی کی انتہائی تشویش اور استراب پایا جاتا ہے پوری عوام کے اندر الیکشن ریگنگ میں بھی پولنگ اسٹیشنز پہ جا کے بھی اس کا بھانجا یہ دہشت گردانہ کاروائیاں کرتا رہا آج اگر اس کے خلاف کاروائی نہ ہوئی تو ہم ضرور کہیں گے کہ یہ دو پاکستان ہیں عمران خان کی بہن اور بھانجے کے لیے اور اور دیگر لوگوں کے لیے اور ڈی ایٹی انورسفیکشن کے مطابق حسان نیازی کے گھر پر چھاپا مارا گیا مگر بریسٹر حسان نیازی گھر سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے دوسری جانب سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے بھی لاہور پولس کو حسان نیازی کو گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے بھی کافی تنقید کی جا رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کیا حسان نیازی کی گرفتاری سے وزیراسن پاکستان کا نعرہ دو نہیں ایک پاکستان پورا ہوگا یا ہمیشہ کی طرح طاقتور ہونے کا فائدہ ملے گا علی رضا آفتاب نیوز لاہور